تو آج کی اس کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسی کون سی کوئیونز ہیں جن کو ہم جو ہے ریڈیوسیبل میتھڈ کے ذریعے ٹھیک ہے اس میں تھوڑی سی سمپلیفیکیشن کرنے کے بعد اس کو ریڈیوس کرنے کے بعد اس کو ہم کواڈریٹک فارم میں چینج کر لیں گے ٹھیک ہے تو ایکسرسائز 1.3 میں ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے ٹائپ سے جو ہے پائی گئی ہیں تو ان میں سب سے پہلے جو ٹائپ فرسٹ ہے اس کی ایڈنٹیفیکیشن جو ہے ہم کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں جو گیون کنڈیشن دی جاتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے ایکس ریز ٹو پار 2N پلس ایکس ریز ٹو پار N پلس سی ایکول ٹو زیرو یہ ہمارے پاس ایک ایسی ایکوئین ہے جس کو سمپل جو ہے ریڈیوس کرنے کے بعد اسے جو ہے ہم واپس جو ہے کواڈریٹک فارم میں چینج کر لیں گے مثال کے طور پر اس کا میتھڈ یہ ہوتا ہے فرسٹ ٹائپ کا میتھڈ یہ ہے سول کرتے ہوئے کہ آپ کے پاس جو پار سنگل ہوگی دیکھیں یہاں پہ یہ ایکس ریز ٹو پار N ہے اور یہ ہمارے پاس ایکس ریز ٹو پار 2N ہے تو ہم کیا کریں گے جو سنگل ہوگی اس کو ہم جو ہے کسی unknown variable another unknown variable کی ایکول لیٹ کر لیں گے یعنی اسے ہم Y کہہ دیں گے اب اسی کے ساتھ ہم throughout square لے لیتے ہیں تو X raised to power 2N ہمارے پاس ایکول ہوگا Y square کے clear اسی طریقے سے اب اگر ہم اسے ایکوئین ون کہیں ٹھیک ہے تو ون جو ہے اب ہمارے پاس no one become any values کے ہو یعنی کہ X raised to power N کی جگہ پہ ہم Y پوٹ کریں گے اور X raised to power 2N کی جگہ پہ ہم جو ہے Y square پوٹ کریں گے no one اس طرح کا expression ہمیں جو ہے وہ دے گی وہ ہوگا Y square plus Y and plus C equal to zero اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم جیسے کہ یہ ہم نے اس میں تھوڑی سی substitution کی ہے ہم نے اس میں تھوڑی سی لیٹ کی ہے لیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہ ایک quadratic equation بن گیا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں general form of quadratic equation جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہی ہے A Y square plus BY plus C equal to zero یہ دونوں سیم ہے اب یہ اسے جو ہے ہم easily اس کے جو ہے روٹس نکال سکتے ہیں اسی طریقے سے اب ہم ایک question solve کرتے ہیں جو exercise کا ہمارے پاس جو ہے وہ first questions ہے ٹھیک ہے اس میں ہم یہ ہی کہا جاتا ہے کہ اس کے آپ factor find out کر کے دکھائیں تو question ہے ہمارے پاس 2 X raised to power 4 minus 11 X square plus 5 equal to zero ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس X4 ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جو value کم ہو یعنی کہ آپ نے X raised to power N کو جو ہے لیٹ کرنا ہوگا اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک یہ X raised square ہے اس کو ہم جو ہے لیٹ کریں گے لیٹ X square equal to Y اب throughout اس کا square لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 4 ہو جائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس Y square اور اگر ہم اس ایکوئین کو ایکوئین سٹیرک کہیں ٹھیک ہے تو میں کہوں گا سٹیرک will become 2 Y square کر دیں گے کیونکہ X4 آپ کے پاس equal ہے Y square کے اسی طریقے سے ہمارے پاس X square جو ہے وہ Y equal ہے اور یہاں پہ ہم 11 Y کر دیں گے plus 5 equal to 0 اب ہم یہاں سے آگے ہماری اپنی چوائے سے ہم quadratic formula use کر سکتے ہیں factorization method use کر سکتے ہیں اسی طریقے سے complete in square method بھی use کر سکتے ہیں جس ہمارا target یہ ہی ہوگا ہم کسی طریقے سے factors کو find 5 کو multiply کرواتے ہیں اس expression سے جو rule ہے ایفیکٹ پرائیزیشن کا تو وہ ہمارے پاس ہوگا 11 multiply کروانے کے بعد ہمارے پاس یہ ہوگا 10 Y square اب ہم نے کوئی سے دو ایسے factor لینے جن کو آپس میں multiply کروائیں تو 10 Y square ہو اور add یا subtract کروائیں تو minus 11 ہو یہ ہمارا target ہے اسی طریقے سے اب ہم کیا کرتے ہیں میں یہاں پہ لکھ لوں میرے mind میں یہ آ رہا ہے minus 10 Y and minus Y لیکن ان کو multiply کرواتے ہیں minus minus plus ہوگا تو 10 Y square ہوگا اور ان کو جب ہم add کرتے ہیں تو واپس minus 11 بن جاتا ہے تو یہاں پہ اب ہم in values کو put کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس ہوگا 2 Y square minus 10 Y minus Y plus 5 equal to 0 یہاں سے 2 Y ہم easily common لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہوگا Y minus Y minus 5 equal to 0 اسی طریقے سے اب ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں سے ان دونوں میں سے جو چیز common آ رہی ہے وہ ہمارے پاس ہے Y minus 5 and اس کے بعد ہمارے پاس باقی جو ہے 2 Y minus 1 equal to 0 اب Y کے جو دو answer آتے ہیں ان کو میں direct لکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہمارے پاس ہیں ایک Y کا answer آتا ہے ہمارے پاس 5 اور دوسرا Y کا answer آتا ہے 1 by 2 اب دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی اس سے پہلے ایک ویڈیو description میں اس کا link available ہے تو اس ویڈیو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنی ایکوئین کی ڈگری ہوگی اتنے اس کے roots آئیں گے دیکھیں ایکوئین کی ڈگری کتنی ہے یہاں پہ 4 ہے اسی طریقے سے اس کے answer بھی 4 آئیں گے دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو answer آئے ہیں وہ ہمارے پاس Y کے دو answer ہیں لیکن ہماری ایکوئین جو تھی variable X میں تھی ہمارا X کس کے equal ہے یہ اگر اس expression کو ہم لیں یہ expression اس کو میں 1 کہتا ہوں تو ہمارا X Y برابر ہے X square کے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اب ہم کیا کرتے ہیں Y کے جگہ پہ put کرتے ہیں X square یعنی X square کا ایک answer آئے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے پاس X square جو ہے وہ equal ہے Y کے ٹھیک ہے اب Y کا ایک answer ہمارے پاس ہے 5 5 اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں Y equal to 5 put کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس X کا ایک answer ہاتھ ہے plus minus square root 5 اسی طریقے سے Y ہمارے پاس equal ہے 1 by 2 کے اور Y خود کس کی equal ہے X square کی equal ہے یعنی کہ X square equal to ہمارے پاس آگیا 1 by 2 this followed by X is equal to plus minus 1 over 2 square root ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس چار answer ہیں minus 5 square root and plus minus 1 over 2 تو reducible equation basically ہوتی ہے جس میں ہم اپنی طرف سے تھوڑی سی substitution کرنے کے بعد دیکھیں میں نے X raised to power N اس کو میں نے ایک ویریبل کی equal پوٹ کر لیا ہمیشہ ایسے ہوگا ٹائپ فرسٹ میں یاد رکھیں یہ ٹائپ فرسٹ ہے ہماری اور اس کے بعد بہت سائٹ سکیئر لیں گے تو آپ کی quadratic equation بن جائے گی اسی طریقے سے پھر ایک ہم نے ایک example لی اس example میں ہم یہی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم سنگل جو value ہوتی ہے یعنی کہ x square جو چھوٹی value ہوتی ہے اس کے بعد بہت سائٹ سکیئر لیتے ہیں تو given equation آپ کی quadratic بن جاتی ہے quadratic بننے کے بعد ہم اس کی factorization کرتے ہیں تو at the end آپ کا question پہلے آپ کے پاس 5 questions جو ہیں اس type سے ریلیٹڈ وہ آپ کو easily اسی method کے ذریعے امید ہے آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا اسی طریقے سے آپ چینل کو بھی subscribe کر دیں ٹھیک ہے بیل آئیکن کو بھی click کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکتے ہیں wish you best of love take care